اسلام علیکم اس سے پہلے بھی ہم لوگ شیڈول ٹو سی آر پی سی دیکھ چکے ہیں جس کے مطابق جو ہیں ہم نے دیکھا کہ کون سی کوٹ کن اوفینسز کی کاغنیزنس لے سکتی ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کون سے اوفینسز ہیں جو کاغنیزیبل ہیں نون کاغنیزیبل ہیں ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ بیلیبل ہیں یا نون بیلیبل ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی دیکھ چکے کہ وہ اوفینس جو ہیں آخری کولم میں کس کوٹ کی سماعت ہے لیکن شیڈول ٹو میں ایک چیز جو آپ ہر افینس کے آگے پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کمپاؤنڈیبل ہے یا نون کمپاؤنڈیبل ہے کمپاؤنڈیبل ہر وہ افینس ہوتا ہے جس کے اندر صلاح ہو سکتی ہے اور نون کمپاؤنڈیبل ہر وہ افینس ہے جس کے اندر صلاح نہیں ہو سکتی لیکن question یہ arise ہوتا ہے کہ کون سے افینسز جو ہیں اس کے اندر اگر وہ کمپاؤنڈیبل ڈیکلیئرڈ ہیں تو اس کے اندر صلاح کر کون سکتا ہے اور دوسری بات ہے اگر وہ صلاح کر سکتا تو اس کی سٹیج کون سے ہی ہے کیونکہ اگر پی پی سی کی سکیم کو دیکھا جائے پاکستان پینل کوٹ کی اور انڈورس وائزہ کرمنل پروسیجر کوٹ تو ہر وہ افینس جس کے اندر کسی شخص کی اپنی ذات انوالو ہے ایسے تقریباً افینسز کو کمپاؤنڈیبل ڈیکلیئر کیا گیا جس سے کوئی پبلک ہرائیسمنٹ نہیں ہے یا جس کے اندر پبلک انوالو نہیں ہے یا ایسا کوئی میسج پبلک ہونی جارہا لائک رابری ہے ڈیکوئیٹی ہے آپ اس طرح کے جتنے افینسز اور دیکھ لیں گے ٹریس پاس دیکھ لیں آپ جو ہے کوئی وومن کی موڈیسٹی آؤٹریج ہونے کو دیکھ لیں ان ساری چیزوں کے اندر کسی نہ کسی سینس میں پبلک میں ہرائیسمنٹ جاتی ہے اور کسی نہ کسی سینس میں پبلک جب اس سے ڈیٹر ہوتی ہے تو یہ افینس کی نیچر جو ہے اس کو کمپاؤنڈیبل یا نون کمپاؤنڈیبل بناتا ہے لیکن جتنے افینسز بھی کمپاؤنڈیبل ڈیکلیئر ہیں ان سارے افینسز میں کسی نہ کسی شخص کی اپنی ذات انوالو ہے اور جس وقت کسی کی اپنی ذات انوالو ہوتی ہے تو اس وقت قانون اس کو یہ بھی آتھرائز کرتا ہے کہ وہ چاہے تو اس کو ماف کر دے کہ وہ اس کو چاہے کمپنسیشن کے اگینسٹ جو ہے وہ ماف کر دے چاہے وہ اس کو عرش دمان کی صورت میں ماف کر دے یا وہ ان کو بغیر کسی بھی گین کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ماف کر دے فور اگزیمپل آپ دیکھ لیں پاکستان پینل کوٹ کے اندر سب سے بڑا جنم اگر کسی کو کہا جائے تو وہ تین سو دو پی پی سی ہے جس کے اندر جو ہے کوئی قتل ہو جاتا ہے لیکن اس کو بھی قانون نے لیگل ایئرز کی حد تک کمپاؤنڈیبل ڈیکلیئر کیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو بے شک صلاح کر لیں اس کے علاوہ آپ جتنے بھی یہ دیکھتے ہیں ہرٹ کیسز لائک کہ کسی کا آرگن ڈس میمبر ہو گیا ہے کسی کا جو آرگن ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے یا ایون جو ہے اس کو کسی نہ کسی سینس میں ڈس لوکیشن ہو گئی ہے ہرٹ کاز ہوا ہے فریکچر ہو گیا ہے برین تک چلا گیا ہے ایون جو فریکچر ہے جو انجری ہے اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ ایون برین کے ممبرینز کو بھی ٹچ کر گئی ان ساری صورتحال کے اندر قانون ریکنائز کرتا ہے کہ جس شخص کو یہ چوٹ پہنچی ہے یا جس شخص کی کوئی لیگل ایئرز کے طور پر اگر اس کا کوئی وارث اسے ڈیپرائیو کر دیا گیا ہے اگر وہ معاف کر دے تو پھر قانون کو بھی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن باقی سارے افینسز جس کے اندر پبلک ان ریسٹ ہے ان سارے افینسز کو قانون نے نون کمپاؤنڈیبل ڈیکلیئر کیا گیا تو اس سینس کلیئر ہونے کے بعد اب اگلا قویسٹن یہ ہے کہ اگر شیڈول ٹو سی آر پی سی کے اندر کمپاؤنڈیبل اور نون کمپاؤنڈیبل افینسز ڈیکلیئر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کون سا ایسا سیکشن ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے جو کہ میکانیزم پروائیڈ کر رہا ہے کہ کس طرح کوئی افینس کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے اور کون سا افینس ہے جو کمپاؤنڈ کون شخص کرے گا تو اس کے لیے آپ لوگ تین سو پنتالیس سی آر پی سی کو دیکھیں گے تو اس کے بھی آگے دو پارٹس ہیں پہلے پارٹ کے اندر افینسز جو لکھے ہوئے ہیں ان کے آگے تین کالنڈ بنے ہوئے ہیں اور ان افینسز کی ڈیٹیل لکھی ہوئے ہیں پھر افینس لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ کون شخص اس کو کمپاؤنڈ کر سکتا ہے اسی طرح شیڈول ٹو ساری تین سو پنتالیس سی آر پی سی کے اندر جو سیکنڈ شیڈول دیا گیا ہے اس کے اندر بھی آپ کو وہ افینسز ملتے ہیں جو کہ افینس کون سا ہے کس پینل سیکشن کے طرح ڈسکرائب کیا گیا ہے اور کون شخص اس کو کمپاؤنڈ کر سکتا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان ایک منوٹ سا ڈیفرنس ہے پہلا ڈیفرنس یہ ہے کہ جو آپ کے پہلے کالنڈ کے اندر سارے افینسز لکھے ہوئے ہیں تین سو پنتالیس کے اندر اس کے لیے جو بھی شخص آخری کالنڈ کے اندر کمپاؤنڈ کر سکتا ہے اس کی کوئی سٹیج نہیں ہے نہ وہ جو ہے کسی پرٹیکلر سٹیج کے اوپر اگر وہ کمپاؤنڈ نہیں کرے گا یا کسی کوٹ کے اندر نہیں کرے گا تو تب تک وہ اس کا افینسز کو کمپاؤنڈ کرنا تسلیم نہیں کیا جائے گا میننگ دیر بھائے کہ یہ جو افینسز ہیں جو کہ تین سو پنتالیس کے پہلے شیڈول کے اندر دیئے گئے ہیں یہ ایون انویسٹیگیشن کے دوران بھی کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں یہ وہ افینسز ہیں جو ایون بیل پروسیڈنگز کے دوران یا ایڈمنسٹیٹیپ پروسیڈنگز آپ کی جتنی ایگزیکٹیو ہے لائک ریمانڈ پہ بھی کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں اور ان ساروں کو اس سٹیج کے اوپر بھی کمپاؤنڈ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور جس وقت پھر سبسیکوینٹلی کمپاؤنڈ ہونے کے بعد ایک سو تہتر سی ار پی سی عدالت میں سبمیٹ ہوگی تو اسی سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کر اس مقدمے میں سلا کے طور پہ یا ان دا بیسز آف کمپرومائز ایکیوزڈ کو ایون بغیر طلب کیے بھی ایکوٹ کیا جا سکتا ہے جس کا ایک اور مطلب ہو گیا کہ جس کوٹ کے پاس وہ ٹرائل پینڈنگ ہے اس کی پرمیشن ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن دوسرے اگر آپ اسی تین سو پنتالیس کے سیکنڈ پارٹ کی طرف جائیں گے جو دوسرے شیڈول ہیں جو ایک سو سنتالیس سے آن ورڈ شروع ہو گیا جس کے اندر افینسز لکھے ہیں اور یہ وہ سارے افینسز ہیں جس کے اندر آپ کو ہرٹ کیسز ملتے ہیں ایون مرڈر کیسز ملتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کو جتنے چار سو بیس آپ کو اس کے اندر ملے گا یا آپ کو وہ سارے افینسز جو ادر دین ہرٹ ہیں لیکن قانون نے کمپاؤنڈیبل ڈیکلیئر کی ہیں رانگ فل رسٹین ہے رانگ فل کنفائنمنٹ ہے وہ بھی آپ کو سارے اس کے اندر ملتے ہیں لیکن اس کا ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کی ایک سٹیج ہے اور نہ صرف وہ سٹیج ہے کمپاؤنڈ کرنے کی بلکہ جس کورٹ کے پاس اس کی پروسیکیوشن پینڈنگ ہے اس کورٹ کی پرمیشن بھی ریکوائیڈ ہے کہ اس کورٹ نے بیان لکھنے کے بعد اگر وہ سمجھتی ہے کہ ان کی ریزنز کمپیلنگ ہیں اور اس سے جو ہے ان میں ٹرینکویلٹی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگی یا پیس ڈیویلپ ہوگا لہٰذا مجھے ان کو پرمیشن گرانٹ کر دینی چاہیے اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسا ایلیمنٹ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ صلاح نہیں ہونی چاہیے یا کوٹ سمجھتی ہے کہ اس صلاح کی وجہ سے ایدر آف دی پارٹیز جو ہیں وہ اگریفڈ ہو سکتی ہے یا وہ کمپیلنگ ریزنز نہیں ہیں یا انڈر سم کوریون اور میس ریپیزنٹیشن ہے یا اس کا کوئی بینیفیشل دوسری پارٹی ہے تو اس صورت کے اندر اب یہ جسٹینکشن جب ہو جاتی ہے تو اس کا فرق آپ لوگوں کو تب پتہ چلتا ہے جیسے جو ایفنس کمپاونڈیبل ہے فرض کریں کہ اگر ایک شخص ہے اس نے جو تین سو پنتالیس کے سیکنڈ شیڈول میں ایفنسز لکھے ہیں اس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے اور ایف آئی آر ہو کے وہ پری ایریسٹ بیل کروا لیتا ہے اور پری ایریسٹ بیل کروا کے وہاں پہ چونکہ پری ایریسٹ بیل سیشن کورٹ میں ہوتی ہے لیکن ایفنس ٹرائیبل بائی میجسٹریل کورٹ ہوگا تو وہاں پہ جا کے جو بھی اگریفڈ آخری کولم میں لکھا ہے وہ جا کے اپنی سٹیٹمنٹ لکھوا دیتا ہے کہ جی مجھے اس سے مزید مقدمے کی پیروی نہیں کرنی اور میری اس سے صلاح ہو گئی ہے تو اس صورت کے اندر مجھے اس کی بیل کنفرم کرنے پر یا ایون پوسٹ ریسٹ بیل گرانٹ کرنے پر کوئی اتراز نہیں ہے now this is not the prosecution prosecution initiate کب ہونی ہے جس وقت ایک سو تہتر سبمٹ ہونی ہے اور کوٹ نے ایک سو نوے کے تحت کاغنیزنس لینی ہے so accused cannot claim as a matter of right during the trial of that case کہ میری بیل سٹیج کے اوپر صلاح ہو چکی ہے یا انویسٹیگیشن میں صلاح ہو گئی ہے یا میری کسی ناظم نے صلاح کروا دی ہے لہٰذا آپ اگریفت کو بغیر طلب کیے مجھے on the basis of compromise ایکویٹ کریں تو کوٹ ویل definitely records to تین سو پنتالیس اور اس میں یہ بات کرے گی کہ جب تک میرے سامنے بیانات نہیں ہوں گے جب تک میں permission grant نہیں کروں گا تب تک اس صلاح کا نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی تم اس کا کوئی benefit لے سکتے ہو تو اس صورت کے اندر even after submission of report intersection 173 CRPC جو بھی اگریفڈ ہے victim ہے یا جس کو تین سو پنتالیس کا آخری column authorize کر رہے ہیں compromise کرنے کے لیے وہ آکے کوٹ میں بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جو میں پہلے بیان دے چکا ہوں میں اس سے اگری نہیں کرتا وہ صرف بیل کی حد تک تھا یا even میں نے کوئی بھی بیان دیا تھا لیکن میں اس کو prosecute کرنا چاہتا ہوں تو اس صورت کے اندر بھی کوٹ اس کی اس والی statement کو use کر کے ایک ویٹ نہیں کر سکتی بلکہ پھر اس کے کہنے پر evidence record کی جائے گی اور evidence record کرنے کے بعد اس کا decision ہوگا اس کے علاوہ یہ جو compound کرنا ہے یہ اس کی کوئی stage نہیں ہے it can be compounded even on the first day of initiation of prosecution it can be compounded even after pronouncement of judgment as well اور even جو ہے آپ کے date of pronouncement of judgment پہ بھی وہ جو ہے اس پہ صلاح کر سکتا ہے اور صلاح کے صورت میں کوٹ جو ہے وہ لکھنے کی نہ صرف پابند ہے بلکہ اس پہ order کرنے کی بھی پابند ہے یہ legislature کی منشہ کو تقویر دینا یا اس کا regard کرنا جو کہ اس شخص کو legislature نے authorize کی ہے کہ تم کسی بھی stage کے اوپر جو ہے وہ صلاح کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ اس کی آگے دیکھیں گے 345 کی اگر کوئی offense ہے اس کے علاوہ وہاں پہ competence کی بھی بات ہو رہی ہے 18 سال کی کے اس صورت میں کیا ہوگا لیکن اس کے اندر جو سب سے important بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر accused convict ہو جاتا ہے اور appeal pending ہو it means کہ اگر accused کو نیچے سے compound offense کے اندر convict کر دیا گیا اور اس نے appeal کر دی appeal court کے پاس تو اس صورت کے اندر جو بھی compound ہو گا offense پھر وہ نیچے والی trial court نہیں کر سکتی جب تک appeal court جہاں appeal pending ہے اس کی permission جو ہے وہ سیکھ نہیں کی جاتی اور جب وہ appeal court جو ہے اس کی permission دے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ لور court اس کا compromise جو ہے اس کو record کر سکتی ہے یا even appeal court جو ہے وہ خود بھی compound allow کر سکتی ہے اس کے اندر آپ کو ppc کے اندر بھی cross references مل جائیں گے غالبا 338 ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے کہ اس appeal وغیرہ کی صورت میں کی کیا procedure adopt کیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ جو اس کا 345 ہے اس کی جو سب class 6 ہے وہ یہ بات بھی کہتی ہے کہ اگر compound defense ہو جاتا ہے اور اس کا effect جو ہے وہ acquittal کی صورت میں ہوگا اور یہی ہم نے کل بھی discuss کیا کہ جیسے complaint withdraw ہوگی acquittal ہوگا پھر آپ کے 245 کے اندر جو decision ہوگا acquittal ہوگا پھر آپ کا جو 249 کے اندر ہوگا تو acquittal ہوگا similarly اگر کوئی شخص جو ہے agree جو کہ 345 کے column میں authorized ہے اگر وہ compound کر لیتا offense کو اور court بھی اس کی permission grant کر دیتی ہے compound کرنے کی تو 345 6 اس کو describe کرتا ہے کہ ایسی صورت کے اندر compound کرنے کی صورت میں جو accused ہے he shall be acquitted from that case on the basis of compromise تو یہ آپ کا most important 345 CRPC ہے جو کہ آپ کی جتنی بھی PPC کے offenses ہیں compound in nature ان سب کا procedure provide کر رہے اور اس کے علاوہ اس کا effect بھی provide کر رہے اور یہ بھی بتا رہے کہ اگر appeal ہوگی تو اس صورت کے اندر کیا کیا جائے گا